اسلام علیکم ڈیئر سٹوئنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے والے ہیں اباؤٹ پوٹیشیم پرمیگنیٹ سو لیٹس مووڈ توورڈ وائٹ بورڈ جی ڈیئر سٹوئنٹس تو آج کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ ہے جی پوٹیشیم پرمیگنیٹ جس طرح سٹوئنٹس لاسٹ لیکچر میں ہم نے کرومیٹس اور ڈائی کرومیٹس کو پڑھا تھا جو کہ کرومک اسیڈ اور ڈائی کرومک اسیڈ کے سالٹ تھے اسی طرح سے پوٹیشیم پرمیگنیٹ بھی کیونکہ نام کے انڈ پر ایٹ آ رہا ہے تو یہاں سے یہ بات کلیر ہوتی ہے کہ سٹوئنٹس یہ بھی ایک سالٹ ہی ہے اب لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ بیسک چیزیں میں آپ کے ساتھ وائٹ بورٹ پر شیئر کرنا چاہتا ہوں سو لیٹس موووٹ ٹوارڈ وائٹ بورٹ جی دی ہی سٹوئنٹس اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں جو اپنے سمجھ نہیں ہیں ایک ہی سٹوئنٹس ایچ ایم این او فور اور دوسرا ہے سٹوئنٹس ایچ ٹو ایم این او فور اب یہ جو سٹوئنٹس ایچ ایم این او فور ہے this is پر منگانک ایسٹ پر منگانک ایسٹ ٹھیک ہے سٹوئنٹس اور اس طرح ایچ ٹو ایم این او فور جو ہے ہم اس کو کہیں گے this is منگانک ایسٹ only یعنی اس کا صد پر نہیں آئے گا منگانک ایسٹ آئے گا ڈیو سٹوئنٹس اگر آپ سے پیپر میں پسٹن آئے کہ ڈیفرنس بتائیں پر منگانک ایسٹ میں اور منگانک ایسٹ میں ایک تو فارمولا ہو گیا اور دوسرا منگانیز کی اوکسیڈیشن سٹیٹ ہے سٹوئنٹ یہاں پہ ہائیڈروجن پلس من ہے اوکسیجن اگر آپ دیکھیں تو مائنس ٹو multiply by 4 the total you will get minus 8 ٹھیک ہے اور اس طرح سٹوئنٹس آپ کو plus 7 required ہے plus 7 plus 1 میں add ہوگا تو plus 8 رہے گا جو کہ minus 8 کو کیا کرے گا cancel کرے گا ٹھیک ہے تو plus 7 ہے منگانیز کے اوپر پر منگانک ایسٹ اس طرح سٹوئنٹس اگر آپ منگانک ایسٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہائیڈروجن پہ کیا چارج ہے plus 1 into 2 means plus 2 oxygen minus 2 multiply by 4 اور جو total ہوگا سٹوئنٹس وہ کیا رہے گا minus 8 minus 8 ہے plus 2 ہے تو اب ہمیں plus 6 add کرنا پڑے گا minus 8 کو cancel کرنے کے لئے ویسے تو سٹوئنٹس آپ نے oxidation state کو نکالنے کا طریقہ first year میں بھی پڑا تھا سو آپ وہ بھی apply کر سکتے ہیں خیر اب آپ جس level پہ ہیں آپ کو ویسے بھی easily یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی بھی element کی compound کے اندر oxidation state کیا ہے سو یہاں پہ سٹوئنٹس منگانیز پہ کیا ہے جی plus 6 اور یہاں پہ ہے plus 7 so now this is the main difference between per manganic acid and manganic acid سٹوئنٹ اب اس acid کا ہم reaction کروانے والے ہیں base کے ساتھ like ہم اس کا reaction کروانے والے ہیں koh کے ساتھ اور اس کا reaction کروانے والے ہیں 2koh کے ساتھ so you will get h plus oh minus and you will get h2o and plus k mn o 4 ٹھیک ہے سٹوئنٹس اس طرح سے یہاں سے 2h اور اگر آپ منگانیز کی بات کرتے ہیں تو 2h and you will get 2 water molecule plus k2 mn o 4 ٹھیک ہے سٹوئنٹس اب ہمارے پاس یہ جو salt ہے اس salt کا نام ہے سٹوئنٹس پوٹیشیم پر مینگنیٹ پوٹیشیم پر مینگنیٹ ٹھیک ہے سٹوئنٹس پر مینگینک ہمارے پر مینگینک مینگینیٹ آئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے چلتے ہیں مینگینک اسٹوئنٹس مینگینک ایسٹوئنٹس پوٹیشیم مینگینیٹ ٹھیک ہے پوٹیشیم مینگنیٹ آئی ہوپ سٹوانٹس یہ نام آپ کو یاد رہیں گے سو آج کے لیکچر میں سپیسیفکلی ہم جو ڈسکس کریں گے وہ پر مینگینی کی ایسڈ کا جو سالٹ ہے کالڈ پوٹیشیم پر مینگنیٹ ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے سو لیٹس مووڈ ٹیکس بک جی سٹوانٹس جیسے سٹوانٹس آپ نے کرومک ایسڈ اور ڈائی کرومک ایسڈ کے بارے میں پڑا تھا کہ وہ بھی پانی میں ہی سٹیبل رہتے ہیں تو بلکل جو ہمارے پاس پر مینگینیٹ ہے یہ ویسے تو انسٹیبل ایسڈ ہے سو واتر میں ہی یہ سٹیبل رہے گا سو اگر ہم پرپیشن کی بات کریں سو سو ایسڈ پرپیرڈ بائی ایسڈی فائنگ دہ سولیشن آف پوٹیشیم پوٹیشیم میگانیٹ میں نے بتایا پوٹیشیم میگانیٹ بائی ایچ ٹو ایس سو فور تو سٹوانٹس پوٹیشیم پر میگانیٹ کو تیار کرنا ہے اور پوٹیشیم پر میگانیٹ کی ہی پرپریشن یہاں بتائی جا رہی ہے سو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ پوٹیشیم میگانیٹ لیں گے کے ٹو ایس سو فور کے ایم ایم او فور ایم ایم او ٹو اینڈ وارٹر مولیکیول سوانٹس اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ مینگانیٹ پہ کیا چارج ہے پلس سکس جو کہ ہم نے کلکولیٹ کیا اور یہاں پہ کیا چارج ہے پلس سیون سو پلس سکس سے پلس سیون میں آنے کا مطلب ہے انکریز ان اکسیڈیشن سٹیٹ سو انکریز ان اکسیڈیشن سٹیٹ increase in oxidation state کا مطلب ہے کہ یہ کون سا پروسس ہوا ہے یہاں پہ سٹوئنٹس oxidation کا پروسس ہوا ہے سو کروائی کس نے ہے definitely سٹوئنٹس oxidation کروانے کے لئے یہاں پہ موجود ہے sulfuric acid سو sulfuric acid کی sulfuric acid یہاں پہ act کر رہا ہے as an oxidizing agent اوکے سو لیکن یہ جو preparation کا method ہے یہ اتنا effective نہیں کیونکہ ہمارے پاس جو manganese ہے وہ manganese oxide کی فارم میں ضائع ہو رہی ہے یہاں پہ سو یعنی کہ سارے کا سارا جو potassium manganate کے اندر manganese ہے وہ potassium par manganate میں convert نہیں ہو رہا manganese oxide کی فارم میں بھی ضائع ہو رہا ہے سو ہمیں کوئی alternate method دیکھنا پڑے گا سو next ہمارے پاس estrants on a large scale it is prepared from the mineral called pyrolycite جس کو formula estrants mno2 the finally powdered minerals infused with koh a fused کا مطلب کیا ہوتا ہے میں نے last lecture میں آپ کو بتایا کہ جب آپ کسی چیز کو melt کرنے کے لیے heat کرتے ہیں تو before melting جو state آتی ہے اس کو fused form کہتے ہیں تو آپ نے اس کو fused کرنا ہے with koh in the presence of air and oxidizing agent like kno3 یا آپ یا آپ یہاں پہ kcelo3 use کر سکتے ہیں so this treatment give us green colored potassium manganate تو سب سے پہلے تو یہاں پہ جو چیز ہمیں سمجھنی ہے میں آگے equation بھی سمجھاتا ہوں آپ کو جی students تو آپ equation دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے pyrulocyte جو ہے یعنی mno2 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 ہم نے اس کو fused کیا کس کے ساتھ koh 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 تین ڈیفرنٹ method ہے اب ان کے ساتھ ہم نے oxidizing agent use کرنا ہے like air use کر سکتے ہیں یعنی oxygen کا استعمال کر سکتے ہیں like kno3 استعمال کر سکتے ہیں like kco 3 استعمال کر سکتے ہیں تینوں میں سے کوئی بھی ایک method ہم استعمال کر سکتے ہیں so students اب ان کو جب ہم یہ reaction کر vayenge تو ہمارے پاس relevant products بنیں گے like k2 mno4 plus water second method k2 mno4 plus kno3 plus h2o third method again k2 mno4 بنے گا ساتھ kcl بنے گا water بنے گا gds تو اب ان تینوں method میں سے کوئی method آپ apply کروگے اور آپ حاصل کروگے k2 mno4 potassium meganate potassium meganate آپ کو یہاں پہ fused form میں ملے گا یاد رکھیں یہاں پہ fused form میں ملے گا اوکی اب یہاں پہ potassium meganate fused form سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں they are green in color یہ اپنے mcq کے طور پہ یاد رکھنا ہے کہ potassium meganate کا جو color ہوتا ہے fused form میں بھی اور ایک solution form میں بھی green color کا ہوتا ہے سو ہم آگے move کرتے ہیں the fused k2 mno4 obtain as above یعنی اوپر تینوں method میں سے کوئی ایک method استعمال کر ہم potassium meganate کو حاصل کرتے ہیں potassium meganate کو حاصل کرنے کے بعد اس کو extract کرنا ہے with water and solution after filtration یہاں پہ procedure apply کیا جاتا ہے fractional crystallization کا جو آپ نے first year میں پڑھا ہے کیونکہ first method میں just آپ کیا کرنا ہے water میں k2 mno4 کو separate کرنا وہاں پہ ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی بھی قسم کی fractional crystallization کرنے کی لیکن second method دیکھیں آپ کے پاس k n 2 2 بھی ہے اور نیچے third method میں kcl بھی ہے so آپ نے kn no2 اور kcl میں سے separate کرنا ہے k2 mno4 کو تو یہاں پہ آپ fractional crystallization کا process کرنا پڑتا ہے on the basis of ability of crystallization ہم salts کو کیا کرتے ہیں separate کرتے ہیں اس کی detail آپ کو first year میں بتائی تھی so dear students next وہ کیا کہہ رہا ہے and solution after filtration یعنی آپ نے fused kmno4 حاصل کرو گے اس کو آپ نے water میں سے کیا کرنا ہے extract کرنا ہے and solution after filtration جب آپ اس solution کی filtration کریں گے is converted into potassium manganate یہ بڑی important بات students by any of the following method یعنی ان تینوں methods میں سے k2 mno4 after crystallization they will convert into kmno4 آپ screen paste kmno4 کی crystals کو دیکھ رہے ہیں جو کہ violet in color ہوتی ہے so color change ہو جائے k2 mno4 یعنی green color سے change ہوگا students کس کے اندر violet color کے اندر students یہ بہتر method ہے potassium parameganate کو تیار کرنے کا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا manganese کا loss نہیں ہو رہا students next اگلے method کی طرف چلتے ہیں جیس students ہمارے پر جو باقی methods ہیں ان میں ہے جیس stedler's process stedler's process کیا ہوتا ہے very important for a short question in this method chlorine is passed through green solution of k2 amino 4 میں بار بار بت آ رہا ہوں potassium manganate solution stedler's green color کا ہوتا ہے آپ نے اس stedler's chlorine gas pass کر دی ہیں so یہاں chlorine as an oxidizing agent کام کر رہا ہے chlorine پہ کیا charge 0 اور یہاں پہ کیا charge minus 1 یعنی chlorine کی خود کی reduction ہوئی ہے جب کوئی chemical خود کی reduction کرتا ہے وہ agent کون سا ہوتا ہے student oxidizing agent تو یاد رکھے گا student یہاں پہ chlorine ہے as an oxidizing agent کام کر رہا ہے کس کی کر گا oxidation k mn o 4 کی کی سے کر گا کیونکہ manganese پہ کیا charge ہے plus 6 اور یہاں manganese پہ کیا charge ہے plus 7 تو plus 6 سے 7 میں جانا charge کا بھڑ جانا oxidation so until become purple due to formation of k mn o 4 here chlorine oxidize k2 mn o 4 into k mn o 4 i hope students stedlers process انتہا ہی آسان ہے کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہے بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ k2 mn o 4 green in color and k mn o 4 is pink in color violet pink so دونوں ہی کافی close color ہیں these twins اب ہم ہم ہمارا second method ہے in this process carbon dioxide is passed through the green solution of k mn 4 until it become purple again students notice here we can mn o 4 finally they will convert into plus 7 now here water and carbon dioxide as an oxidizing agent because we call carbonic acid B so students ultimately if you see carbonic acid convert into salt into potassium bicarbonate into potassium remove hydrogen remove of hydrogen hydrogen remove hydrogen what means reduction which is reduction ہوتی ہے وہ ایجنٹ کون ہوتا ہے سٹوئنٹس اوکسی ڈائزنگ ایجنٹ ٹھیک ہے سٹوئنٹس سو یہ ایک اوکسی ڈائزنگ ایجنٹ ہے اور یہاں پہ اکٹھا ووٹر اور کاربن ڈائیکسیٹ ایز اوکسی ڈائزنگ ایجنٹ کام کریں گے اور اوکسی ڈائز کس کو کریں گے کے ٹو ایمن او فور کو گرین کلر اگین کنورٹ ہوگا سٹوئنٹ پنک کلر کے اندر یعنی پنک سلوشن کے اندر اب سٹوئنٹس لاسٹ میتھڈ کی طرف ہم موو کر رہے ہیں which is electrolytic oxidation process جی سٹوئنٹس electrolytic oxidation process میں کیا ہوگا تھوڑا سا میں اس کو الگ سے explain کرنا چاہتا ہوں whiteboard کی طرف ہم موو کرتے ہیں جی سٹوئنٹس ہم سب جانتے ہیں کہ electrolytic oxidation process کروانے کے لیے electrolytic oxidation process کروانے کے لیے ہمیں یہاں پہ electrolytic cell use کرنا پڑے گا اور اس electrolytic cell میں we all know that کہ ہمارے پاس ایک کنٹینر ہوگا سٹوئنٹس کنٹینر کے اندر دو electrodes ہوں گے ایک electrode definitely battery کے positive terminal کے ساتھ connect ہوگا جس کو ہم anode کہیں گے اور ایک electrode battery کے negative terminal سے connect ہوگا سٹوئنٹس جس کو ہم cathode کہیں گے اب ہوگا کچھ ایسے کہ anode پہ سٹوئنٹس oxidation کا process ہوگا and cathode پہ reduction کا process ہوگا dear سٹوئنٹس اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے ہم نے اس میں electrolyte ڈالنا ہے اور جو ہم اس میں electrolyte add کرنے والے ہیں سٹوئنٹس وہ green solution again جب ہی green solution کا نام آتا ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً ایک ہی چیز آنی چاہیے کہ ہم نے آپ کے k2 mn4 یعنی potassium manganate کا solution add کر رہے ہیں ٹھیک ہے so we can say that اس green solution کے اندر basically کیا چیزیں موجود ہیں k2 mn4 جو کہ ionized form میں ہوگا 2k plus and mn4 minus 2 ٹھیک ہے سٹوئنٹس minus 2 یاد رکھے گا یہ جو charge ہے یعنی یہ جو number ہے وہ اس کے اوپر آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے چھوٹی کلاسوں میں یہ بات پڑی ہے سو اگر یہاں پہ minus 1 لکھوں گا تو پھر یہ permanganate permanganate اگر minus 2 ہے تو manganate اب سٹوئنٹس ہوگا کیا ذرا notice کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ چونکہ آپ نے eco solution تیار کیا ہے پانی بھی ہوگا یعنی کہ water کو بھی ہم یہاں پہ consider کریں گے so h2o so h2o کا مطلب ہے h plus and oh minus اب سٹوئنٹس دو ions ایسے ہیں کہ وہ negative terminal کی طرف جائیں گے یعنی یہ دونوں جو ہیں یہ سٹوئنٹس negative terminal کی طرف جا سکتے ہیں اور یہ دونوں جو ہیں یہ positive terminal کی طرف جا سکتے ہیں so ان میں سے نہ تو سٹوئنٹس پوٹیشیم جائے گا نہ ہی manganate جائے گا ٹھیک ہے so h plus and oh move کریں گے اپنے respective electrodes کی طرف so students we node add کہ oh جو ہے وہ move کرے گا anode کی طرف so یہاں لکھتے ہیں oh will move towards anode and h plus let's move towards cathode جو anode ہے وہ کون سا procedure follow کرے گا oxidation cathode جو ہے وہ کون سا procedure follow کرے گا reduction these trends anode پہ کیا ہوگا these four hydroxyl ions will lose four electrons and two water molecule and oxygen gas and these four electrons will travel towards cathode اور وہاں پہ students 4H plus water کی طرف سے آئیں گے electron کو gain کریں گے اور convert ہوں گے hydrogen gas کے اندر dear students oxygen کہاں پہ release ہوگی anode پہ hydrogen کہاں release ہوگی cathode پہ اب یہ جو oxygen ہے students یہ react کرے گی کس کے ساتھ students this oxygen will react with mn o 2 minus 2 plus oxygen dear students یہ finally convert کرے گی mn 2 minus 2 کو convert کرے گی mn 2 minus 1 یعنی manganate تو convert کرے گی per manganate کے اندر so اب reaction کی طرف چلتے ہیں electrolytic process میں سمجھ آ گیا کہ anode پہ oxygen gas ملنے والی ہے اور cathode سے hydrogen gas release ہونے والی ہے in this process manganate is converted into permanganate again manganate کا formula کیا ہے mn o 4 minus 2 اور permanganate formula کیا ہے students mn o 4 minus 1 1 electrolytic oxidation during electrolysis of an aqueous solution of k2 mn o 4 water water is decomposed to evolve hydrogen at cathode and oxygen gas at anode i ڈ ڈ ڈ ڈ o o h o o h o o h o h o h o 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 oxidize manganate ion into permanganate while hydrogen is liberated at cathode ڈ ڈ note k2 mn o mn 6 now this is component which is also called manganate potassium mn water decomposed hydrogen liberated into cathode cathode oxygen which is further oxidize and convert plus 7 so this is how the process is worked the purple solution of k-m-n-o-4 which is applied electrolytic oxidation process you will obtain as above filtered through asbestos k-m-n-o-4 حاصل کیا ہے آپ اس کو کیا کروگے filter کروگے through asbestos کیونکہ آپ نے یہ بات first year میں بڑھی تھی کہ k-m-n-o-4 کو arm filter paper سے آپ اس کو filter نہیں کر سکتے کیونکہ جو arm filter paper ہوتا ہے وہ cellulose کا بنا ہوتا ہے decompose ہو جائے گا k-m-n-o-4 کے ساتھ react کر کے یعنی k-m-n-o-4 powerful oxygen agent جو عام filter paper کے fibers کو کیا کردے گا decompose کردے گا so students یہاں پہ آپ asbestos کا استعمال کروگے filter کرنے کے بعد کیا کروگے concentrate کروگے یعنی اس کو گاڑا کروگے and allowed to crystallize اور then اس کو crystallize کروگے when k-m-n-o-4 deposit as a deep purple red جیسے کہ آپ screen پہ دیکھ سکتے ہیں اگر تھوڑا سا color دیکھا جائے its look like dark violet color i hope students کہ آپ کو electrolytic oxidation process سمجھ آ گیا ہے اب ہم move کرتے ہیں next k-m-n-o-4 کی properties کی طرف اور پھر دیکھیں گے k-m-n-o-4 as an oxidizing agent کے طور پہ تو properties کی طرف آتے ہیں potassium permanganate form dark purple lustrous crystal give deep pink color in solution solution ka color آپ دیکھ سکتے ہیں its solubility in water at 20 degree is only about 7% while it dissolve more at higher temperature 25% at 63 ڈگری ڈگری temperature کے بھڑھنے پہ آپ دیکھ رہے ہیں solubility solubility میں اضافہ next potassium permanganate is powerful oxidizing agent آپ آگے organic chemistry میں پڑھیں گے as an oxidizing agent ہم k-m-n-o-4 کو استعمال کریں گے oxidation is usually carried out in acidic solution ہم students آگے جا کے دیکھیں گے basic solution بھی alkaline solution بھی acetic solution بھی organic chemistry میں اس کے کافی reactions آئیں گے students اب دیکھتے ہیں کچھ reactions جس میں k-m-n-o-4 as an oxidizing agent کام کر رہا ہے first of all students k-m-n-o-4 sulfuric acid کے اندر ایک strong oxidizing agent کے طور پہ کام کرتا ہے اور produce کرتا ہے k-2-s-o-4 m-n-o-4 water اور nascent oxygen جو nascent oxygen یہی آگے reactants جو کہ react کر رہے ہیں k-m-n-o-4 کے ساتھ اس کو کیا کریں گے oxydize کریں گے so H2S nascent oxygen H2S میں سے sulfur کو extract کر دے گا اور hydrogen کے ساتھ ملے گا آپ notice کر سکتے ہیں کہ H2S میں سے sulfur پہ کیا charge ہے minus 2 یہاں sulfur پہ کیا charge ہے zero charge minus 2 سے zero میں گیا یعنی charge بھڑ گیا charge کا بھڑ جانا سٹوئنٹس کیا کہلاتا ہے oxidation کروائی کس نے ہے oxygen نے کروائی ہے اور یہ oxygen produce کس نے کی ہے سٹوئنٹس k-m-n-o-4 نے produce کی ہے so that's why k-m-n-o-4 is also called oxidizing agent اب ہم ان دونوں reactions پہ single step میں لکھ رہے ہیں یہ oxygen سٹوئنٹس produce ہوئی اگر reuse ہو گئی cancel ہو گئی باقی ہمارے پاس کیا بچے گا two k-m-n-o-4 plus three sulfuric acid molecule plus five h2s plus it will give k-2s of four plus m-n-s of four اس طرح water آئے گا strengths پانچ molecule یہاں سے تین یہاں سے آٹھ اور ساتھ میں sulfur آئے گا so again اگر ہم اس کو sum up کریں تو یہاں پہ sulfur پہ کیا charge ہے strengths minus two اور یہاں sulfur پہ کیا charge ہے zero in between جو step ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ basically k-m-n-o-4 کر کے آ رہے ہیں nascent oxygen produce کر رہے ہیں جو کہ reactant کو کیا کریں گے oxidize کریں گے جیس سٹوئنٹس reaction with fe s-o-4 it oxidizes fe s-o-4 to fe 2 s-o-4 ڈیس سٹوئنٹس again آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ iron پہ کیا charge ہے plus two یعنی ferrous convert ہوگا سٹوئنٹس fe plus three ferric میں plus two سے plus three میں جانا آپ notice کر سکتے ہیں charge بھڑ گیا ہے oxidation اور یہ oxidation کروائی کس نہیں ہوگی definitely strength oxidizing agent نے کروائی ہے آگے products K2S support MNS water یعنی almost previous reaction جیسا ہی ہے بس یہاں پہ h2s کی جگہ پہ fe s-o-4 آ گیا ہے اور change آپ oxidation state میں دیکھ سکتے ہیں next reaction with oxalic acid strength oxalic acid کا formula پہلے بھی آپ کو بتایا ہے c-o-o-h c-o-o-h ہم اس کو combine کر کے c-o-o-h کی ڈوائیس بھی لکھتے ہیں so students again k-o-4 جس میں manganese plus seven charge ہے oxalic acid کے ساتھ کیا کرے گا reaction in the presence of sulfury acid and you will get k-o-so-4 m-n-so-4 carbon dioxide and water dear students آپ دیکھ سکتے ہیں کہ oxalic acid میں سے hydrogen نکل چکا ہے so removal of hydrogen is also called oxidation کھیک ہے convert ہو گیا ہے یہ carbon dioxide کے اندر so کروائی کس نے ہیں oxidation again k-o-4 تو یہ یہاں پہ as an oxidizing agent کام کرے گا reaction with k-o-h when an alkaline solution of k-o-4 is heated o-2 is evolved تو students آپ دیکھ سکتے ہیں k-o-4 k-o-h کے ساتھ ملاک ہے جب ہم اس کو heat کریں گے we will get k-2 m-n-o-4 water and we will get oxygen we move users so it is used as an oxidizing agent as a disinfectant and a germicide یعنی disinfectant کا مطلب ہے for example آپ کے پاس inorganic surface floor اور اس floor سے آپ چاہتے ہیں کہ infection create microbes kill ہو جائیں so so آپ وہاں پہ k-o-4 solution use very dilute solution use جو کہ infection create جو microbes ہیں k-o-4 microbes kill کرے گا اور کس طرح سے kill کرے گا جب oxidize ہوتی ہے تو oxidize ہونے کے بعد یاد رکھیے گا decompose ہوتی ہے ٹھیک ہے decompose ہو جاتی ہے so اس طرح germicide یعنی germ skill کرنے کے لئے بھی استعمال کریں گے ہم اس کو in a manufacture of many organic compounds اور بہت سارے organic compounds کی manufacturing میں یہ use ہوتا ہے as an oxidizing agent i hope friends کہ آج کے اس لیکچر میں ہم potassium permeganate کو ڈیٹیل سے پڑ چکے ہیں ہم نے اس کی preparations دیکھیں ہم نے اس کو as an oxidizing agent دیکھا ہم نے اس کی properties دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کے uses دیکھیں انشاءاللہ next lecture میں ہم chapter 6 کی students exercise start کریں گے اور overall جو chapter میں ہم نے پڑا ہے ہم اس کو دوبارہ سے short answer questions یا mcq یا true and false کی شکل میں revise کریں گے سو تب تک کیلئے مجھے اجازت دیں take care اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی